جی جنب اب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ نے ایک چلتا چلایا کاروبار لینا ہے آپ نے ایک ایک اگزسٹنگ بزنس کو بائی کرنا ہے کمپیر ٹو فرنچائز اور سٹارٹنگ یور آن بزنس فرام سکریچ اب ہم آپ کو سیجیسٹ یہ کریں گے کہ آپ جو بزنس لینے جا رہے ہیں اس کو پروپرلی انویسٹیگیٹ اور ایویلیویٹ کر لیں اس کے لیے ہم آپ کو کچھ سٹیپس بتائیں گے سب سے پہلی جو کوالیٹیٹیو ایڈوائس ہے آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ ڈیو ڈیلیجنس ڈیو ڈیلیجنس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم اتنا غور و خوص اتنی تحقیق ضرور کریں اس بزنس کو خریدنے کے لیے جو کہ عام طور پر ایک آدمی عام آمیانہ صلاحیتوں کو استعمال کرتا ہے یہ نہ ہو کہ آپ ایکسائٹمنٹ کے اندر ایسی چیز خرید لیں جو بعد میں آپ کے لیے پرابلمیٹک ہو جائے اور پھر آپ کے لیے سیجیشن یہ ہے کہ آپ پروفیشنلز جو ہیں ان کے اوپر علائے کریں یہاں پر ایک اگزسٹنگ بزنس کے معاملے میں ڈیفرنٹ قسم کے پروفیشنلز ہوتے ہیں خاص طور پر اکاؤنٹنٹس کا رول بہت اہم ہوتا ہے چونکہ آپ ایک اگزسٹنگ بزنس لے رہے ہیں نا تو اگزسٹنگ بزنس ایک ٹرکی انٹیٹی ہوتی ہے یہ ایک گاڑی جو آپ چلتی چلائی لے رہے ہیں یا آپ ایک بناوہ گھر لے رہے ہیں ویسا نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر بہت سری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہیڈن ہوتی ہیں اور ان کو سپیسیفکلی ویلیوئیٹ کرنا ہوتا ہے ویلیوئیٹ بھی کرنا ہوتا ہے اور ویلیوئیٹ بھی کرنا ہوتا ہے اکاؤنٹنٹس خاص طور پر جو چارٹڈ اکاؤنٹنٹس ہوتے ہیں وہ اس معاملے میں بڑے مہارت رکھتے ہیں آپ اگر فرض کریں کوئی چار پانچ ملین کی انویسٹمنٹ سے ایک چلتا ہوا کاروبار لینے کے لیے جا رہے ہیں تو پھر آپ کو کچھ ہزار روپے ایک اکاؤنٹنٹ کی سروسز حاصل کرنے پر ضرور خرچ کر لینے چاہیے کیونکہ وہ آپ کے لاکھوں روپے کے نقصان کو بچا سکتا ہے تو اکاؤنٹنٹس جو بزنس ویلیوئیشن میں ماہر ہوتے ہیں ان کی سروسز کو ضرور حاصل کیجئے تاکہ وہ آپ کو ایکوریٹلی بتا سکیں کہ جو ویلیوئیشن آپ کو دی جا رہی ہے وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ لائیرز جو اٹارنیز ہوتے ہیں ان کو ضرور ساتھ رکھیں کیونکہ یہ ایک بڑی لیگل ڈیل ہے نا اس کے اندر آپ نے ایک ایسی انٹیٹی کو لینا ہے جس کے بہت سارے معاہدے ہو سکتے ہیں دوسروں کے ساتھ تو لیگل آسپیکٹس بڑے اہم ہیں اس کے اندر تو اٹارنیز کو اپنے ساتھ رکھیں اور اس کے ساتھ تیسری قسم کے پروفیشنل جو آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں اس معاملے میں وہ ڈومین ایکسپرٹس ہوتے ہیں اگر آپ فرض کریں کہ ایڈوکیشن سیکٹر میں کوئی بزنس پرچیز کر رہے ہیں تو اس ڈومین کے ایکسپرٹس آپ کو ہیلپ کریں گے اگر آپ فرض کریں کہ جو ہماری یہ جنس کا کاروبار ہے اجناس کی جو بزنس ہیں جو ہماری چاول دالیں اس قسم کی کوئی آوٹلیٹ آپ خرید رہے ہیں یا کوئی بزنس خرید رہے ہیں تو اس ڈومین کے ایکسپرٹس سے ضرور رہے لیں کیونکہ ایکسپرٹس آپ کو پروپرلی گائیڈ کر سکتے ہیں کہ اس بزنس کے اندر جو ہے وہ کیا پروبلمز یا کیا کس قسم کے مسائل ہو سکتے ہیں اور اگر آپ ان کی ہیلپ نہیں لیں گے تو پھر آپ کے لیے بہت سارے پروبلمز ہو سکتے ہیں تو یہ ہماری آپ کو سیجیشن ہے اس کو آپ ضرور مد نظر رکھئے تینکیو بہر مچ